جو کہ ایک سفارتی مراسلے کو سائف انگریزی میں سائفر کہا جاتا ہے اس کو ہوا میں نہ صرف لہرائی گیا بلکہ ایسی دستاویز جس کے اوپر جلی حروف میں ہر سائفر پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ سیکرٹ ہے وزیراعظم جو سابق سیلیکٹڈ وزیراعظم ہیں اب دو گواہیاں آئی ہیں پہلی گواہی سیلیکٹڈ سابق وزیراعظم نے خود دی وہ ٹیلیویجن کے ایک انٹرویو میں اس کا اطراف جرم کر چکے ہیں کہ سائفر ان سے گم ہو گیا اور اب جو ان کے سابق پرنسپل سیکریٹری کا بیان ہے اس میں پھر وہی لفظ آیا ہے کہ گم ہو گیا جب ان سے پوچھا گیا اگلے دن کہ وہ سائفر کا کاغذ کدھر ہے تو انہوں نے کہا کہ گم ہو گیا اس میں دو قانونی پہلو ہیں ایک پہلو تو آپ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ افیشل سیکرٹس ایکٹ کہ یہ خلاف ورزی ہے کہ ایک ایسا معاملہ جس کا تعلق پاکستان کی تحفظ اور سلامتی سے ہو اگر اس میں کوئی ادم توجہ ہی بھی دکھائے گا بد اعتیاتی کرے گا تو وہ افیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی اس پر قانونی چارہ جوئی ہوگی لیکن عوام کے سامنے یہ بھی میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ سابق سیلیکٹڈ وزیر آزم نے بطور وزیر آزم ایک حلف اٹھایا تھا وہ حلف ہم سب نے بھی اٹھایا ہے جس کا آخری پیراگراف اس حلف کا وہ حلف اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر پاکستان کے عوام سے ایک وعدہ ہے دراصل اور آئین میں درج ہے اور اس میں کہا ہے کہ بطور وزیر آزم جو معاملات ان کے سامنے رکھے جائیں گے یا ان کے علم میں لائے جائیں گے وہ خفیہ معاملات وہ کسی کے سامنے نہیں بتائیں گے تو نہ صرف اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی ایک بہت ہی مضموم وائلیشن ہوئی ہے بلکہ جو ایک حلف ہر سرکار کا عودے دار خاص طور پر منتخب عودے دار عوام کے سامنے ایک وعدے کی صورت میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس سے روح گردانی ہوئی ہے سائفر جو سفارتی مراسلہ ہے وہ ایک نہیں ہے ہر روز درجنوں کی تعداد میں پاکستان کے سفراء پاکستان کے مشن جو پوری دنیا میں موجود ہیں وہ اپنا مراسلہ حکومت کو بھیجواتے ہیں جو وزارت خارجہ کے علاوہ تھیف عوامی سٹاف وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان تک جاتا ہے تو اس مراسلے کو کا جو اصل مطن ہے اس کو صرف چار آنکھیں بڑھ سکتی ہیں چار عوضے دار ہیں ملکِ آلہ ترین جو اس کو پڑھتے ہیں اس مراسلے کے الفاظ کو ترود مرود کر اپنی اقتدار کی حوص کا ایندھند بنایا ہے سیلیکٹڈ ساپک وزیراعظم نے تو یہ انتہائی مضموم عمل ہے کہ آپ قوانین کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں آپ عوامی مفادات سے بھی کھیل رہے ہیں آپ قومی مفادات سے بھی کھیل رہے ہیں کیونکہ اس عمل سے پاکستان کی خارجہ تعلقات کو سخت ترین نقصان پہنچا اور پوری دنیا کو یہ پیغام گیا کہ کسی پاکستانی سفارتکار سے کی گئی کوئی بات محفوظ نہیں ہے وہ اگلے دن پاکستان کے عوامی جلسوں میں بھی لہرائی جا سکتی تو لہٰذا جو دوسرے ممالک ہیں جن کے پاکستان سے دیرینہ تعلقات ہیں سفارتی تعلقات ہیں وہ پاکستان سے گفتگو میں پاکستان سے ان کا جو خارجہ تعلقات کا پورا میکنزم ہے اس سے پیچھے ہٹے تو سیلیکٹڈ سابق وزیر اعظم کو تو آئینی طریقے سے ان کی حکومت کو ہم نے پارلیمان میں ووٹ کے ذریعے ختم کیا لیکن جو خارجہ پالسی کو وہ نقصان پہنچا گئے اس کا ازالہ کرنے میں بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے مالی نقصان پورا کیا جا سکتا ہے ساکھ کا نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا ریپوٹیشنل لاس کیناٹ بی ری گینڈ پھر وقت لگتا ہے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے تو لہٰذا ایک ایسا سائفر جس کے بارے میں قومی سلامدی کمیٹی نے ایک سے زائد دفعہ اپنی رائے دی کہ وہ ضرور اس کی جو زبان تھی وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دی جا سکتی ہے اس پر فوراں آفس نے بلا کر ایک وارننگ دی امریکہ کو جس کو ڈیمارش کہا جاتا ہے فرانسی زبان کا لفظ ہے لیکن کسی بھی طرح وہ سائفر پاکستان کی حکومت میں تبدیلی پارلیمان کے متعلق نہیں تھا تو جو تیسرا جرم امران خان نے کیا پہلا جرم ہے افیشل سیکرٹ سیکٹ کی وائلیشن دوسرا جرم ہے اپنے حلف سے روح گردانی اور یہ حلف سے روح گردانی کو میری گزارش ہے کہ حلقہ مت لیا جائے اس کا برائے راست تعلق اس چیز سے ہے کہ کیا حلف پورا نہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ شخص صحیح معنوں میں صادق اور امین نہیں ہے جتنے بھی خفیہ معاملات اس ملک کے عددار ہونے کے ناتے ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارے پاس امانت کے طور پر آتے ہیں اور یہ تمام منتخب نمائندوں کا فرض ہے کہ وہ اس امانت کو جلسوں کا ایندن بنا کر اس میں خیانت نہ کریں یہ کام عمران خان نے کیا ہے اور اسی طرح جو صادق ہونے کی بات ہے سچا ہونے کی بات ہے سائفر میں کہیں نہیں لکھا جو عمران خان نے کہا اور جھوٹا دعویٰ کیا قوم کو گمراہ کیا کہ جی امریکہ نے تو پیسے دیئے تھے تحریک عدم اعتماد کے لیے امریکہ نے تو رجیم چینج کروایا ہے اس سادش میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج بھی شریک ہیں یہ اپوزیشن بھی اس وقت کی اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی شریک ہے تو سیلیکٹڈ سابق وزیر آزم کے جرائم میں یہ اضافہ ہو گیا ہے اگر کسی کو کوئی شک تھا تو اب تمام شکوک و شباہ دور ہو جانے چاہیے کہ سیلیکٹڈ سابق وزیر آزم نہ صادق تھے نہ امین تھے اور یہ جو اب گواہی ان کے جو قریب ترین اور موتمت ترین سیکریٹری نے دی ہے اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اس جھوٹ کی بنیاد پر پاکستانیوں کو بہکایا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جھوٹ کو پھیلانے پر قوم کو گمراہ کرنے پر ان پاکستانیوں پر جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے سٹکر لگا دیئے تھے کہ کیا ہم غلام ہیں سیلیکٹڈ سابق وزیر آزم نے بعد میں اپنے بیانوں سے ثابت کیا ہے کہ قوم تو نہیں لیکن وہ ضرور غلام ہیں جو آج کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ تو گفتگو ہونی چاہیے وہ تو ہمارا پارٹنر ہے ہمیں سب سے بات کرنی چاہیے تو وہ جو پورا ریجیم چینج کا حکومت کی تبدیلی کا جھوٹا محل تعمیر کیا اس کی بنیاد ایک بار پھر جھوٹی ثابت ہو اور وہ محل دھڑم سے گھر گیا اس میں ایک اسے ایک قدرت کا سنگین مزاک ہی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً ایسا ہی کیس ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر چل رہا ہے کہ وہ بھی خفیہ دستاوی ذات اپنے گھر لے گئے اور اس کے اوپر بہت سنجیدہ طور دا دستاوی ذات گم ہو گئی دستاوی ذات موجود ہیں اس کے باوجود کیس ہو رہا ہے گم ہونے کا کیا مطلب ہے چوری ہو گئی اس کا مطلب ہے وہ شخص جس سے گم ہوئی ہے ایک خفیہ دستاویز وہ امین نہیں تھا نہ ہے کیونکہ عوام کے سامنے یہ حقیقت رکھنا ضروری ہے کہ کسی سائفر کو پبلک میں لے کر جانا یا نہ لے کر جانا یہ ان اہدے داروں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جو دستاویز خفیہ ہے اس کے مندرجات کا پھر اس سے تعلق نہیں ہے وہ ایک خلف ہے کہ یہ دستاویز خفیہ رہے گی اور اس کو خفیہ رکھنا پوری دنیا میں خارجہ تعلقات کا ایک بنیادی انصر ہے the conduct of foreign relations depends upon this confidentiality and former prime minister gravely violated that confidentiality by not only first possessing a secret document but by claiming and we do not know how to verify their claim that the document is lost تو جو ایک خفیہ دستاویز گم ہو گئی ہے اس کے بارے میں بدترین خدشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں ایسے ممالک کی طرف سے بھی پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں زہر افشانی کی گئی ہے جن کو ہم recognize بھی نہیں کرتے اور اچانک 76 سال بعد ان کو یاد آگیا ہے کہ پاکستان میں تو کچھ ہو رہے تو یہ سارا معاملہ اب یہاں تک پہنچا ہے کہ نہ صرف ایک اقبالی بیان ہمارے سامنے آگیا ہے خود selected سابق وزیراعظم جو ہیں وہ اس کا اطراف کر چکے ہیں اسے پہلے بھی کہ وہ دستاویز گم ہو گئی اب یہ verify ہو گیا تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ کیا پاکستان کی موشت کی جو تباہی اور اس کے اوپر جو بین القوامی عدم اعتماد تھا اس میں بھی selected سابق وزیراعظم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور یہ جو issues ہیں کہ اپنے حوصے اقتدار کی خاطر سیلیکٹڈ سابق وزیراعظم نے ہر چیز بھیٹ چڑھا دی پارلیمان میں جو مزاق کیا جو اللہ کے کرم سے مکمل نہیں ہوا اور ہم نے اپنی اکثریت کے ذریعے ان کو شکست دی لیکن حکومت توڑنے کا ڈراما پوری تحریک عدم اعتماد کو ختم کرنے کا ڈراما پارلیمان کا مزاق بنایا عدالتوں کا مزاق بنایا وزیراعظم ہاؤس کے تقدس کا مزاق بنایا لہذا یہ جو اب ایک واضح پیٹن نظر آرہا ہے کہ سیلیکٹیڈ صابق وزیراعظم اپنے حوث اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے کوئی سودہ بھی کر سکتے کوئی خفیہ دستاویز بھی گم کر سکتے ہیں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر نو مئی کو جو ریاست پر حملہ ہوا جنہ ہاؤس کو بھی جلایا ریڈیو پاکستان پشاور کو بھی جلایا شہیدوں کی جادگاریں بھی شہید کی وہ در ڈیڑھ سو جانوروں کو بھی جلا دیا پشاور میں وہ تو کوئی سیاسی احتجاج نہیں تھا وہ سیاسی اختلاف کا اظہار نہیں تھا تو وہ سب لوگ جو اس میں شامل تھے جنہوں نے اس مضموم سائفر کی سادش میں شرکت کی پھر نو مئی کو پاکستان کی ریاست پر حملے میں شرکت کی اس کی سادش کی انشاءاللہ ہم قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے یہ ایسی پروسیکیوشنز ہیں جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوئیں لیکن انشاءاللہ اب یہ ہوں گی کیونکہ آنے والے تمام وزراء آزم کو یہ پیغام دینا ہے کہ آنے والے جو بھی وزیر آزم ہوگا آپ خفیہ دستاویز گم نہیں کر سکتے یہ قابل قبول نہیں ہے آپ خفیہ دستاویز کی بنیاد پر سیاست نہیں کر سکتے یہ قابل قبول نہیں ہے آپ پاکستان کے خارجہ تعلقات کو اپنے اقتدار کی حوض کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے یہ قابل قبول نہیں ہے یہ پیغام آپ کے توسط سے آج دینا ہے میں بہت شکر گزار سر پیز سر جی جی سر عمران خان تو دوبارہ وزیر آزم ہنے تک بہت 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 دی رہی لیکن جو ہمارے سرکاری افسران تھے سیکری خارجہ اور آزم خان صاحب یہ جو خاموش رہے تقریبا ڈیٹھ سال ان کے خلاف ایک تو کیا کروائی ہو کیونکہ تو تقریبا بیش سے پچھے سال کا کہہ رکھتے ہیں اور تمام نا تو آج تک ان کی بنی گالا کی رہنج گا پہ کبھی کوئی سرچ کیا گیا نہ 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 لہور میں کوئی اس طرح کا سرچ ہوا جب وہ گرفتار بھی ہوئے دو سے تین روز کے لیے تو اس دوران بھی کوئی پوچھ رچ نہیں ہوئی بلکہ بس ان کی گرفتاری کے دوکمنٹ مجھے نہیں معلوم کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ کتنے صفحے تھے یہاں تک آپ کی بات درست ہے کہ یہ دونوں افسران خاص طور پر سیکرٹیٹ پرائم منسٹر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کاغذ کو کی بازیابی کے لیے ایک باقاعدہ کوشش کرتے اور بجائے سوہ سال بعد ایک اقبالی بیان دینے کے اس وقت ریٹن ایویڈنس پرائم منسٹر کو کنفرنٹ کیا جاتا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے انہوں نے صرف یہ کہا ہے اقبالی بیان میں کہ جب اگلے دن انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ وہ کہاں کاغذ کہاں پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ گم ہو گیا تو لہذا ان کا یہ فرض تھا کہ اور اس پر بھی ابھی جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا عدالت میں تو پھر زمنی طور پر ان سے بھی باز پرس کی جائے گی یا تفتیش کے دوران باز پرس کی جائے گی کہ انہوں نے اس کاغذ کو ریٹریف کرنے کے لئے کہا گیا زیادہ وہ مکمل طور پر اس سے بریوزمہ نہیں ہو سکتے پر کے حوالے سے وزارت خارج میں بھی کوئی انکوائری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دوسرے سر بیس تیئس ڈیٹ رہ گئے ہیں حکومت ختم ہونے میں اور ڈیٹ سال سے ہم یہ سن ہے کہ پیٹی آئی کے چینر نے یہ کیا یہ کیا لیکن ابھی تک کاروائی جو نہیں آرہی اس کی کیا بجے آخری سوال یہ سر کہ تیئس دنوں کے اندر بجلی جو چار روپے چھانویں پیسے نہیں ہونے کے حالے سے سفارش کی ہے تو کیا آپ کرنے جا رہے ہیں نہیں بجلی کے سوال ہم کسی اور دن پریس کو ابھی بہت جلد اس پہ جب کابینہ فیصلہ کرے گی کیونکہ ابھی تک صرف یہ نیپرا کی سفارش ہے اس پر وزارت توانائی نے ایک بقاعدہ طور پر سمری بجوانی ہے اور پھر کابینہ جب فیصلہ دے دے گی تو ہم آپ کے سامنے آئیں گے جو یہ وزارت خارجہ کا معاملہ ہے میں نے یہ سیلیکٹڈ سابق وزر آدم کے ہاتھوں سے گم ہو گئی اور یہ گم ہونے کہ میں پھر کہوں گا یہ اس پر کسی بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ایسا ڈاکیمنٹ جو ان کے حوالے کیا گیا اور وہ گم ہو جائے لہذا وہ کسی وجہ سے اس کو ریٹین کرنا چاہتے تھے اور جو کیسز ہیں یہ تب آگے بڑھیں گے جب شواہد اور ثبوت اتنی مقدار میں کٹھے ہو جائیں گے کہ وہ عدالت میں پوری طرح سٹینڈ کریں ابھی تک سوائے نو مئی کے واقعات کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں اس کے علاوہ تحریک انصاف میں کوئی پکڑ دھکڑ اس حکومت نے نہیں کی اور اگر آپ تمام لوگ کی گرفتاریاں کٹھی کریں تو غالبا ابھی تیس دن بھی پورے نہیں ہوتے نو مئی کے علاوہ کی بات کر رہا تو لہذا ہم نے تو کوئی یہاں اس قسم کا جو جسے وچ ہنٹ کا ہے ہم نے نہیں کی اور انشاءاللہ عدالت میں ثبوتوں کے ساتھ جائیں گے شواہد کے ساتھ جائیں گے اور اس اقبالی بیان کے ساتھ ہی اس کیس کو تقویت ملی ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک پروپر افیشل سیکرٹس ایکٹ اور آئین کی روگردانی کو قانونی طور پر پھر اب ٹیسٹ کیا جائے گا عدالتوں زہین خان سامان سر اس سارے ناملے میں دس سالہ ایک پلین بنایا گیا تا چیف جیسٹس کی ایک ساری بھی ہو رہی گی اور جو ثابت دی جی آئی تھے ان کے چار میں چیئے بنانے کی پلین پوری پورا دس سالہ پلین تھا تو کس 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 کاروائی ہوگی کر کے میرا رب انصاف کرنے والا ہے وہ سب لوگ سامنے آئیں گے اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ہمیں بہت احتیاط سے آگے بڑھنا ہے لیکن جو آئین میں وعدہ کیا گیا ہے ہماری کوشش ہے ہم ابھی بہت خطاکار ہیں اس معاملے میں لیکن آئین یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کے عوام سے کہ پاکستان میں اللہ تعالی کے بعد اقتدار اعلی منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا نصب لین یہ ہے اس میں رستے میں رکاوٹے بھی ہیں اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہیں پر انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے شکریہ بیادام